تو ہمارے اندر جو نیگٹیف پوائنٹس ہیں جو نیگٹیف ایموشنز ہیں اور نیگٹیف فیلنگز ہیں وہ کہاں پہ ریسائٹ کرتی ہیں ہارٹ میں تو یہ بات ہم نے اسٹیبلش کی کل کہ برین جو ہے وہ ریپٹیلین برین جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو اس بات کیلئے ہیلپ کرتی ہے کہ آپ سروائیو کیسے کریں گے اور ریپروڈکشن کیسے کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ مائنڈ ہے مائنڈ جو ہے معاشرے سے انفارمیشن کیسے لیتا ہے کلچر سے کیسے انفارمیشن لیتا ہے اور وہی سروائیو اور وہی ریپروڈکشن کو کیسے کرتے ہیں جب ہم نے یہ اسٹیبلش کر لی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں اس میں ایپیتھی ہے اس کے بعد گریف ہے ہم نے یہ دیکھا کہ فیر ہمیں راستہ روکتا ہے اور ہمیں اللہ تک نہیں جانے دیتا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لسٹ ہے ہوس مور اینڈ مور ہم کوشی کرتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو پچھانے تو ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ ہم ہٹائے ہیں اپنے راستے سے ہم نے دیکھا یہ غصہ جو ہے ہمارے اندر مختلف باتوں کے اوپر حکومت پر ہمیں غصہ آتے ہیں بجلی والوں پر مختلف چیزوں پر جو غصہ آتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمیں راستہ روک رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی پچھان نہیں کر رہے ہیں ہم سامنے والے کو پے الزام لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پرائیڈ جو ہے وہ ہمارے راستہ روک رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کپڑوں سے پچھان رہے ہیں کہ میرے پاس بہت اچھے کپڑے وہ میں ہوں ہم آپ کو اس پاس سے پچھان رہے ہیں کہ میں بہت اچھی گاڑی ہے وہ میں ہوں تو ان چیزوں سے یہ چیزیں ہمیں روک رہی ہیں ان باتوں سے کہ ہم اوپر جا سکیں اور کیسے وہ اس طرح کے جو ہے زمین میں جو ہم رہتے ہیں اور جو یہاں کے حالات ہیں جو زمینی قصے ہیں زمینی لائف جو ہم گزار رہے ہیں زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں ہم قید ہو کے رہ گیا اب کوئی آدمی جو ہے وہ پینٹر بنا تو پینٹر بن کے رہ گیا کوئی ڈرائیور بنا تو ڈرائیور بن کے رہ گیا وہ سمجھتے کہ جو پیشہ ہے وہ پیشہ جو ہے اس کی لائف ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم نے یہ بات اسٹیبلش کر لی کہ وہ پیشہ آپ کا لائف نہیں ہے بلکہ پرپس آپ کی لائف ہے اگر آپ کے پاس ایک پرپس ہے موجود اور اس مقصد کو لے کے اگر آپ چلتے ہیں اور تو ساری چیز اس کی ریکوائرمنٹ سے چاہے اس میں پیسے ہیں چاہے گاڑی ہیں چاہے کوئی بھی چیزیں وہ آٹومیٹک آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھر ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی تھی کہ اگر ہم علمیہ کے ایمبسیڈر بن جائیں اور اس کے فضائل کو تلاش کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس سارے جو اس کے لئے جو فضائل چاہیے ہوتے ہیں وہ علمیہ خود آپ کو دے دیتا ہے سارے ہوتے ہیں اور اس کے لئے سالری ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکل اس کو گورنمنٹ پروائیٹ کرتے ہیں اس طرح جبہ علمیہ کے فضائل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے لئے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ سارے جو ضروریات ہیں وہ علمیہ آپ کو دے دیتا ہے یہ ہم نے اسٹیبلش کیتا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو سیکنڈ ہاف میں ہم نے اسٹیبلش کیتا ہے کیونکہ اسی کا یہ پارٹ کا تعلق ہے سیکنڈ ہاف میں ہم نے اسٹیبلش کیتا ہے کہ میٹا فیزیکل لیول پہ اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسے فریکوینسیز موجود ہیں ایسے ساؤنڈ کی فریکوینسیز موجود ہیں اور کل جو میں نے کونٹم فیزیکس میں آپ کو دکھایا تھا کہ کونٹم فیزیکس کے لیول پہ آئین سٹین کی جو تھیوریز تھی گریوٹی کی جو تھیوریز تھی اور الیکٹر مینٹی کی جو پرانے تھیوری جو 1950s تک ہم جو تھے اور ہم سکول میں پڑھتے رہیں اب تک وہ سب رونگ ہیں کل میں نے آپ کو دکھایا تھا اور لیٹس سائنس کے ساب سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جو جتنی تھیوریز تھی تھیوری آف ریلیٹی بریٹی اس جو ہے وہ بھی رونگ ثابت ہو گئی ہو گئی ہے اب تک ہم جو ہے ایک آئیڈیل کے طور پر مانتے رہیں کہ e is equal to mc جو ہے that is the most advanced thing but یہ بات میں نے کل آپ کو اسٹیبلش کرا دی تھی کہ وہ رونگ ہے اور گریوٹی کے جو تھیوری ہے کہ زمین یوں کر کے کھیجتے ہیں اس میں وہ بھی رونگ ہیں اور اس کے بعد کوئنٹ یہ تھا کہ سارے آپ اس میں کیسے مل سکتے ہیں one lock کیا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ there are some unified fields laying beyond your physiology laying beyond your ڈی این اے laying beyond the atom اور وہ frequency وہ ہے جہاں پہ کون فیاکون کا وجود ہے جہاں پہ اقراہ کا وجود ہے اور اسی قسم کے جتنے ہمارے جسی کوچی وجود میں آتی ہے اس کا وہاں پہ وہ exist کرتی ہیں پھر ہم نے یہ بات دیکھا تھا کہ وہاں تک جانا چاہے تو کیسے جائیں گے کیونکہ ہم نے یہ بات بھی اسٹیبلش کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو knowledge دی گئی اور وہ جو knowledge ہے وہ ہم سے واپس نہیں لے گئی تو وہ knowledge ہے کہاں ہم نے کل دیکھا تھا کہ وہ knowledge ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں اور وہ اسی جگہ موجود ہے جہاں پہ سارے unified fields ہیں تو اگر ہم وہاں پہنچتے ہیں تو if we wish from there we can get it پھر ہم نے قرآن کے جو علی فلامیم کا تھا ہم نے اس میں سے ہم نے یہ نکالا اور اس کی جو frequency ہے اس آواز کی frequency کو use کر رہے ہیں ہم لوگ تاکہ آپ اس جگہ پہ پہنچ سکیں اس جگہ پہ پہنچ سکیں جہاں پہ everything exist کرتی ہے جہاں پہ every law of nature exist کرتی ہے تو اور ہم لوگ نے یہاں پہ کیا میں نے بہت سن کو دیکھا very very marvelous results مجھے ملے اور مجھے 100% پتہ ہے اس میں سے مجھے پانچ flyers ملے جائیں گے جو next time ڈی وی کے لئے کرنا چاہتے ہیں جو flying کر سکتے ہوں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے definitely میں آج لے کے جاؤں گا اور آج صبح ہم نے یہ establish کیا کہ اس دنیا میں جو پانی ہے وہ ہر چیز ہر جگہ پہ ہے انسان کے اندر ہے درخت کے اندر ہے پودے کے اندر ہے جانوروں کے اندر ہے ہر چیز کے اندر ہے اور آپ پیتے ہیں even دریہ میں ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا تھا کہ دریہ american وہاں پہ ایک دریہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اس میں بہت زیادہ گدلہ پن ہو گیا تھا تو government نے یہ بولا کہ یہ جو ہے نہیں ہو سکتے صاف تو ہم لوگوں ہنڈرڈ آدمیوں نے ملکے اس کو اوپر انٹینشن کیا تھا ایک گھنٹے اور اگلی صبح جوہاں بلکل صاف و شفاف ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے آپ کو جو scientific research تھی وہ میں نے آپ کو دکھایا کہ پانی جو ہے اس کے اندر یہ power موجود ہے کہ وہ اس کے اندر مہموری ہے اور یہ power موجود ہے کہ وہ recognize کرے اور ہم نے اس کو پانی کو جب مختلف بزرگوں کے نام دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام دکھائے رسول اللہ علیہ السلام کا نام دکھائے تو اس نے بہت خوبصورت crystal بنائے اور ہم نے جب اس کو hitler کا نام دکھائے تو اس نے اچھے crystals نہیں بنائے تو یہ بات پروف کرتی ہے بہت mysterious ہے کہ پانی کی اپنی consciousness موجود ہے جو decision لے سکتی ہے اور automatically result دیتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میں آپ کو دکھا چکا ہوں ٹھیک ہے اب ابھی جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا ایسا کوئی طریقہ موجود ہے کہ ہم کانشیسنس لیبل ہیں کہ ہم پانی کے طور میں دیکھ لیا ہے کہ اس سے بھی healing آپ کر سکتے ہیں لیکن اور deep جائیں اس سے بھی deep چل جاتے ہیں تو کیا ایسا طریقہ موجود ہے کہ ہم دوسرے کو help کر سکیں کسی شخص کی بیماری جو ہے وہ ہوتی کہاں پہ کوئی شخص تکلیف میں ہے کوئی شخص کے حالات خراب ہیں وہ کس جگہ پہ ہوتے ہیں کیا فیزیکل ورڈ میں ہوتے ہیں یا سول لیبل پہ ہوتے ہیں اب تک جو ہم نے بات کی میں آپ سے سوال کروں گا آپ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے گا کہ کیا وہ فیزیکل ورڈ میں وہ بیمار ہوتے ہیں ہاں یا نہیں اوچھی آزم پتہ ہیں نو تو جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کیا وہ سول کے لیبل بیمار ہوتے ہیں یس ہاں یا نہیں یس نو یس تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی نا اس میں کوئی شبہ ہے کسی کو کسی کو بھی شبہ ہے نہیں ہے تو ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ باڈی جو ہے باڈی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس ورلڈ کو اس زمین کو اس جگہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایکسپریئنس کرنے کے لیے ہمارے پاس باڈی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں میں جو ہوں یہ باڈی ہوں برین جو ہے وہ اس باڈی کو چلانے کا ایک 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 اکپمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے تو اگر آپ یہ بات کو بلیف کرتے ہیں کہ باڈی جب بھیمار ہوتا تھا وہ باڈی کے لیول پر بیسیکلی نہیں ہوتا باڈی کے لیول پر وہ صرف میسیج دیتا ہے کہ پرابلم آ گئی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گاڑی آپ کے پاس ہے اس کو سمجھے گا کیونکہ یہ ہم کام کرنے والے ہیں ایک گاڑی آپ کے پاس ہے ایک کار آپ چلاتے ہیں اور وہ کار جو ہے اس میں سے آواز آنے شروع ہو گئی جیسے خٹ کٹ کٹ آواز آ رہی ہے تو وہ آواز آنے کا مطلب جو ہے آپ کو کیا میسیج مل رہا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے پہلا پرابلم کہاں سے مل رہا ہے جے ان کو مائک دیں گے پریس علی ہے چلے گئے اور بھی کوئی جواب دینا چاہے پریس بتائیے گا اس میں جو پرابلم یا دوسری لحظوں میں ہی کہلیں کہ پیٹرول کی بطی جل گئی سامنے جو نا پیٹرول کی بطی جل گئی تو وہ وہ جو بطی جلی ہے وہ کس بات کی انڈیکیشن ہے پیٹرول کی پیٹرول کی ہے گاڑی میں خرابی ہے جی دوارہ پلے گا گاڑی میں خرابی ہے پیٹرول کی پیٹرول ختم ہوں گے پلے جل گئی بلکل صحیح آدھا صحیح ہے جواب انہوں نے آپ نے یہ بولا کہ گاڑی میں خرابی ہے اس لیے جو ہے نا وہ لال بطی جل گئی کہ پیٹرول اس میں نہیں ہے یہ بات صحیح ہے ہماری بارڈی میں جب ہم ہاں بتائیے آپ پلیس سر یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ آپ کے کئی پرابلم آ رہی ہے گاڑی میں ٹھیک ہے یہ وارننگ سائن ہے کہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے گاڑی میں ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ گاڑی میں خرابی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گاڑی میں خرابی ہے اس لیے جو ہے نا آپ وہ آپ کو ریٹ سگنل دیتا ہے کہ بیٹری ختم ہو رہی ہے یا سسپینچن میں خرابی ہے یا گئر آئل ختم ہو رہا ہے یا پیٹرول ختم ہو رہا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن کیا گاڑی فیصلہ کر سکتی کہ مجھے کیا کرنا ہے تو گاڑی میں خرابی ہے یا چلانے والے میں خرابی ہے آپ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گاڑی میں خرابی نہیں ہے اگر اس میں کوئی بھی خرابی ہو رہی ہے آپ اسے کیئر نہیں کر رہے ہیں بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بیس بیس تیس سال آپ کو بتائے مارکٹ میں اسے میں میں نے خاص طور پر دیکھا ہے کہ جو پرانے موڈل کے گاڑی جو صحیح حالت میں ہو وہ کروڑوں میں بکتی ہے اس اینٹیک اس اینٹیک جو ہے وہ بکتی ہے اس لیے کہ وہ آپ نے اس کو کیئر کی ہے اور اتنی پرانی چیز کو آج تک رکھا ہوئے ہیں تو اگر آپ کے باڈی میں وہ خرابی ہے تو کس نے خرابی پیدا کی مثلا سگنلز کہاں پہ روانی لیول پہ کوئی مسئلہ کیا نا آپ نے کیا نا تو وہ مسئلہ مسائل جو ہیں وہ اس گاڑی کی طرح ہے کہ جو ڈرائیور کیرلیس ہے اور پیٹرول صحیح ڈائم پہ نہیں ڈالتا ہے اس کی ٹیوننگ نہیں کراتا ہے اس کی سروس نہیں کراتا ہے تو گاڑی تو خراب ہوگی اور اگر آپ کو صحیح طریقے سے کریں تو پروبلم آئے گی نورمل حالات میں نہیں آئے گے نا کیونکہ جس نے ٹویٹر نے ڈیزائن کیا محسوس ہو کیا کسی نیفی جو اس کو ڈیزائن کیا اس ڈیزائنگ میں خرابی نہیں ہے نورمل حالات میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اب خراب ہوگا کب ہوگا جب آپ اس کے کیئر نہیں کریں گے اگر آپ کیئر کریں گے تو بڑے رام سے بہت لمبے ٹائم تک چلے گا اس کی فیزیکل ایک لیمٹ ہوگی کہ لوہا اتنے دن چل ستا ہے تو اس کے وعدہ خراب ہو جائے گا تو سیم ہیومن باڈی کے ساتھ بھی ہے کہ اگر آپ اس کی کیئر کرتے ہیں اور یہ آپ کو اس محسوس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تکلیف ہو رہی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں باڈی میں تکلیف ہو رہی ہے یہاں پہ دوائی لگا لو تو آپ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑے لگے لیکن کہ آپ کے خیر میں ہو علاج ہو رہا ہے اس کو آپ ہمیشہ کے لیے صحیح کر رہے ہیں یا سپریس کر رہے ہیں اس کو دبا رہیں دبا رہے ہیں آپ کے سر میں درد ہو آپ نے گولی کھا لی آپ کو خودانا خاصتہ کینسر ہو گیا آپ نے اس کو آپ نے دوائی اس سے ریڈیشن کر کے اس کو جلا دیا تو آپ نے صحیح کر لیا گیا نہیں وہ تو وہاں موجود ہیں نا تو صحیح کہاں پہ ہوگا کس لیبل پہ روحانی لیبل پہ میں اس کے لیے ایک شخصیت سے آپ کو ملانا چاہتا ہوں جو اس سارے اس سے گزر چکا ہے میں آپ کو اس کی بیک گرانڈ بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیماری آپ کو میکسیمم جب ہوتی ہے جیسے میں تابلی صاحب نے کر اپنے ایکسپریرز بتایا ہے وہ آپ نے اگر اپنی بروشور دیکھا ہوں اس میں ایک شخصیت ہے ان کا نام نائلہ انہوں نے بیمار ہو گئی بہت سخت ان کے مجھ سے سنیے گا لیکن میں آپ کو ستری موٹا پوائنٹ دوازم بیمار ہو گئی ان کے ڈاکٹر نے کیمو تھرپی کی کینسر تک چلی گئی ڈاکٹر نے کیمو تھرپی کی ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کیا اور 5,000 ڈالر ہر ہفتے علاج پہ لگتے تھے 5,000 ڈالر ہر ہفتے لگتے تھے پلیٹلیٹس ڈلتے تھے اور یہ سب کچھ ان کا ہوتا تھا اور بہت سخت اس میں سے وہ گزری اور اس پر تو میری بات نہیں مانتی تھے مطلب میں نیگیٹیو نہیں کہہ رہا لیکن ان کو لگتا تھا کہ فیزیکل ورلڈ میں ہیں تو دوائی ہیں ڈاکٹر کر رہے ہیں تو علاج ہوگا یہ وہ جو کچھ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آپ کا ہم کچھ نہیں کر ستے مطلب USA کے اندر یہ ہوا کہ وہاں کے جو بیسٹ واشنٹن کینسل ہسپیٹل تھا اور ایسی دوسرے ہسپیٹل تھا انہوں نے بولا کہ آپ کا علاج ہم کچھ علاج نہیں ہے تو مطلب تو جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد جہاں انہوں نے کیا کیا وہ اہلو پیتھی نے ان کو صحیح کیا اور فیزیکلی اس میں سے گزری اس کے بعد جہاں نے کیا جب وہ بچ گئی اور بچنے کے بعد آپ آئیں گے سامنے یہ میں ان کو بلاتا ہوں ان کا نام ہے نائلہ آپ نے ان کو بروشور میں دیکھا ہوگا اس کے تین سال پہلے یہ اس سے انہوں نے اپنی نکلی اس بیماری سے اور نکلنے کے بعد نکلی کیسے وہ میں بتاؤں گا تاکہ ہم وہ سیکھیں گے ہم ابھی اس کے بعد وہ اس میں سے نکلی نکلنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں تو میں نے بولا کہ جس تقلیل سے آپ گزری ہیں آپ دوسرے کے ہیلپ کریں پھر ہم نے ایک ارگنیزیشن بنائی اس کے نام تھا ایکسپریس کیئر ایکسپریس کیئر ایمیڈیٹ ہیلپ کرنے کے لئے جب ہم نے وہ ارگنیزیشن بنائی تو اس کے بعد ہم نے ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم روز ایک شخص کو ہیلپ کریں ایک شخص میریمم اور واحد مسلم ارگنیزیشن امریکہ میں تھی جس میں ہم نے سینکلوں کو ہیلپ کیا اس حد تک کہ 4000 پاؤنڈ ایک دن میں ہم نے بانٹے 4000 پاؤنڈ فوڈ آپ سلسلتیں کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے واحد مسلم وہ تھی جس کو وہاں کے گورنمنٹ نے کارکردگی کی وجہ سے واحد مسلم ارگنیزیشن پورے یو ایس اے کے اندر کارکردگی کی وجہ سے جو کارکردگی یہ تھی کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا اس پروجیکٹ میں یہ تھا کہ جو بہت غریب لوگ ہیں وہاں پہ جو مسلم ہیں جو بہت غریب ہیں ان کو ٹرین کریں تاکہ وہ وہ جو بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں جو بیٹ ڈیڈن ہو گئے ہیں جن کو وہاں پہ عام طور پہ وہ لوگ بھیج دیتے ہیں اس میں ہم اس میں وہ بھیج دیتے ہیں ان کو ہیلپ کر سکیں تو دو ٹو فول بات تھی ایک فول یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو ہیلپ کریں ٹرین کریں جو کہ ٹرین یافتہ نہیں ہے اور بہت غریب ہیں اور وہ لوگ کو نوکی مل سکیں ہم نے وہ ٹریننگ ان کو دی اور وہ ٹریننگ کیا دی ہمارے مسلمان بوڑے یا کوئی بھی مذہب کا اس میں پوائنٹ نہیں تھا لیکن ٹارگٹ ہم لوگ یہ تھا کہ جو ہمارے جی میگرینٹ ہو کے آتے ہیں آفریکا سے ادھر سے ادھر سے غریب ملکوں سے ان کو ہم ہیلپ کر سکیں تو وہ لوگ نے وہ عورتیں یا وہ مر جو ہے نا وہ بوڑوں کو انہوں نے ہیلپ کی اور کرنے کے بعد ایک نیا نئی نسل پیدا ہوئی مطلب لانس تری ایرز کے لئے ایک گروپ پیدا ہوا جنہوں نے ان بوڑوں کو ہیلپ ایک تو خود ٹرینڈ ہوئے ان کو جاب ملی اور اس کے بعد انہوں نے وہ ہمارے بزر پیچے تھے ان کو جا کے انہوں نے ہیلپ کی اور ان کو تکلیف سے نکالا اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے پریسیڈنٹ بوش نے ڈائریکٹ ان کو ایوارڈ دیا چیمپیون آف کمپیشن لاست مال آج اس میں جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نکلی کیسے دیکھنا جیسے میتاولی نے اپنے بتائے کہ یہ کیسے نکلے خودکشی کرنے سے تو یہ جب ڈاکٹر نے ایلوپیتھی کے آپ میکسیم ہوا جاتے جب ایلوپیتھی کی ڈاکٹر نے یہ بول دیا کہ اب آپ کلاج نہیں ہو سکتا یہ نکلی کیسے ان کی لائف کی یہ جو پارٹ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بتائیں تو پلیس سنید اس سے تب بولیں اسلام علیکم جیسے آپ نے مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میں آج کھڑی بھی ہوں گی کیونکہ ڈاکٹر نے کمپلیٹلی ریفیوز کر دیا تھا کہ میری ٹریٹمنٹ جو ہے میری ٹریٹمنٹ ہے وہ کامیاب ہوگی اور جب ڈاکٹر نے ریفیوز کیا تھا کہ مرس سہی نی ہوگا it didn't mean کہ جب مریض ہے وہ جیتا رہے گا what it meant was that I had a very few days or few hours which I wasn't was not aware of کہ کتنا ٹائم ہوگا اس میں پہلے تو میں میڈیسنز ہی کھاتی رہی اور ڈاکٹرز کی باتوں میں ہی آتے رہے کہ ہاں یہ میڈیسن لے لیچے یہ اچھی ہے یہ اگلی والی لے لیچے اس سے بھی اچھی ہے اور اس طرح سے بلڈ ٹرانسفیوزنز ہوتے رہے اور میں مٹیریل پہ بیلیف کرتے رہی مٹیریل یہاں پر بلڈ ٹرانسفیوزن یا میڈیسنز ہیں اور میں نے اس سے جو اباب ایک چیز تھی وہاں تک میری سوچ جب تک جب تک وہاں نہیں پہنچی تھی ٹریسمنٹ چلتی رہی اور کچھ حد تک تربیت ٹھیک ہوگی پھر ایک ایسا وقت آیا کہ داکٹرز نے کہا کہ اب آپ کی تربیت کبھی سہی نہیں ہوگی اور یہ مرز ایسا ہے کبھی سہی نہیں ہوگا تو اس وقت پھر آلم صاحب نے مجھے گائیٹ کیا اور شکر ہے خود آگا کہ میں نے ان کے بات مانی بھی مجھے گائیٹ کیا